آپ کے ساتھ موجود ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی جو گفتگو ہے وہ کریئر کے بارے میں ہے کریئر کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا ڈائٹل ہے ہاو ٹو چوز اکیریر کہ کریئر کا انتخاب کیسے کریں آج میں جو بات کروں گا وہ کریئر پلیننگ کے بارے میں ہے سو کریئر کے انتخاب کے بعد اب اس کو پھر جب آپ نے اس کے اندر جانا ہے تو آپ نے پلیننگ کیسے کرنی ہے اور جب تک آپ پلین نہیں کریں گے آپ اس کو ایکزیکیوٹ کیسے کریں گے تھوڑا سا میں ری کیپ دینا چاہوں گا جو میں نے گفتگو پہلے کی تھی کہ ہاو ٹو چوز اکیریر اس کا کرکس کیا تھا بنیادی طور پر جب بھی آپ نے کریئر کا انتخاب کرنا ہے تو آپ نے تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے صلاحیت دوسری چیز ہے خواہش یا خواہشات اور تیسری چیز ہے حالات یہ تینوں چیزیں مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کیا کریں گے تو سب سے پہلے تو دیکھئے صلاحیت کے بغیر آپ کیریئر کیسے چوز کریں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر بننا ایک سکل ہے تو اس کا آپ کو کہیں سے وہ سکل ایکوائر کرنا پڑے گا تو آپ میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے اچھا وہ جو صلاحیت ہے اس کی آگے سے کئی قسمیں ہیں مثلاً بعض جگہ پہ ایسے سکل ہیں جو ٹیکنیکل اور ہارڈ سکل ہیں جیسے ڈریس ڈیزائننگ ہے جیسے آرکٹیکچر ہے باقی سو مینی آدھر ٹھنگ اور بہت ساری چیزیں ایسی بعض جگہ پہ چاہیے جو بالکل سوفٹ سکل ہیں لیکن ان جگہ پہ بڑی اہم ہیں مثلاً اگر آپ اقالت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لاؤ کا پتا ہونا چاہیے لیکن آپ کو کمیونکیشن سکل بھی پتا نہیں لاؤ ایک ہارڈ سکل ہے کمیونکیشن ایک سوفٹ سکل ہے اس کے ساتھ ایک بہت سارے سکلز ایسے ہیں جس کو میں نے اب اپنی طرف سے نام دیا میڈل سکلز کا وہ کون سے ہیں وہ مثلاً ٹیم بیلڈنگ ہیں وہ مثلاً اس کے ساتھ ساتھ اپٹیچیوڈ ہے کیریکٹر ہے وہ جنرلی بھی ہونا چاہیے تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ میں صلاحیت کیا ہے اور آپ اپنی صلاحیت کو ڈیویلپ کیسے کر سکتے ہیں سو اگر آپ کے پاس صلاحیت موجود ہے کہ آپ for example بہت اچھا لکھتے ہیں تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لکھنے کا کام کہاں کہاں پہ خور آئے دوسری چیز جس کا بہت ہی زیادہ اہم رول ہے وہ آپ کی خوہشات ہیں خوہشات کو کے اندر جو پچھلی دفعہ میں نے ڈسکس کیا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ کا پیشن کیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے parents کیا چاہتے ہیں یہ ساری آپ کی خوہشات تیسری وہ چیز ہے جو آپ کے حالات ہیں اب وہ حالات کیا ہیں حالات یہ ہیں کہ کیا آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں آپ کی موشی حالات کیا ہیں generally ملک میں available options کیا ہیں اصلاح اگر آپ بسال دیتا ہوں کہ آپ masters کر رہے ہیں کسی science subject میں physics میں chemistry میں biology میں اب آپ نے جو آگے جانا ہے وہ یہاں سے ہی جانا ہے اب آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ science میں master کرتے کرتے آپ یہ کہیں گے کہ جی اب میں وکیل بن جاؤ بن سکتے ہیں پھر آپ کو نئی degree لینی پڑے گی پھر اس کے علاوہ آپ کو اس جگہ سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے حالات کیا اجازت دیتے ہیں یعنی اگر for example اگر آپ masters کر رہے ہیں science میں تو آپ کے پاس جو options کیا ہیں کیا آپ lecture بن سکتے ہیں آپ PhD میں جا سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ کسی industry میں جا سکتے ہیں private industry ہو سکتا ہے کوئی اس سے related ہو یا آپ general competition کے exam میں جا سکتے ہیں تو آپ نے یہ تینوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے آپ کی خواہشات کیا ہیں اور آپ کے حالات کیا ہیں تو انہوں نے تو فیصلہ کیا کہ آپ کونسا career انتخاب کریں گے اب بات آگئی ہے planning پہلا سوال یہ ہے کہ planning آپ کو کب کرنی چاہیے مجھے بہت سے چاہتا ہوں میں frankly کہوں کہ metric میں یا اس سے پہلے جو میں بننا چاہتا ہوں وہ بڑا shock تو ہے لیکن اتنا relevant نہیں ہے میں آپ کو یہ frankly عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ اس time پہ آپ جو چند چیزوں سے inspire ہوتے وہ بڑی عجیب سی ہوتے ہیں مثلا آپ کب نے فلم دیکھ لی آپ کے کوئی uncle ہیں وہ وردی مین کے آتے ہیں لیکن اس time آپ کے ذہن میں معلوزی حالات بھی نہیں اور آپ کے ذہن میں آپ کی صلاحیت بھی نہیں ایک صرف خواہش ہے جس کا source بڑا random سا ہے تو آپ کم از کم اس کا فیصلہ let's suppose O levels اور A levels کے بیچ میں جا کے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ فیصلہ تھوڑا سا پہلے اس لیے بھی کرنا پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ FSC کے بعد جائیں گے ائر فورس وغیرہ میں بھی اگر آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ انجیرنگ میں جانا چاہتے ہیں تو عمومن یہ فیصلہ پھر بچے خود کرنے کے وجہ یہی فیصلہ ان کے parents جو ہیں وہ کر دیتے ہیں تو آپ نے اگر یہ فیصلہ FSC میں نہیں کیا تو جو آپ بیچلرز میں مضمون لیتے ہیں وہ آپ کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ ضرور یہ ذہن میں رکھیں تو گویا کیریئر کا فیصلہ آپ کے انڈر گریجویٹ لیول سے شروع ہو جائے گا تو آپ یہن میں یہ ضرور رکھیں کہ آپ کی صلاحیت اور خواہشات اپنی جگہ کیا اس کے حالات بھی ہیں یا نہیں میں کافی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویشن کر رہے ہیں کافی لوگ جو ہیں وہ اور اسی طرح کی سبجیکٹ میں کر رہے ہیں لیکن آپ آپ کسی ایسے مضمون میں کرنا چاہیں جس کی جو مارکٹ بہتر ہو اکنومکس وغیرہ لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم سارے ایم بی ایم اے چل پڑے تو کم از کم آپ اس حالات کا ضرور جائز آلے اور دوسرا یہ جائزہ لیں کہ یہ تو بات اب بہت دفع ہو چکی ہے یہ دگری جو ہے نا یہ صرف پتہ نہیں دروازہ بھی ہے یا نہیں لیکن بہت ہی بیسک سی چیز ہے گارنٹی یہ چیز کرے گی کہ آپ نے اس میں سیکھا گیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کریئر پلاننگ کا آغاز انڈر گریڈویٹ وغیرہ سے کر لیں دوسرا اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی کریئر پلاننگ کریں انڈر گریڈویٹ میں تو شروع کر دیں اور جگر آپ پوسٹ گریڈویٹ میں ہیں تو یہ ایک میں سمجھوں گا اپنے ساتھ ظلم ہے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ یہ فیصلہ نہیں کرتے اپنی پوسٹ گریڈویٹ میں یا اپنے ماسٹرز میں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں بہت ظلم کریں گے اپنے ساتھ اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے اچھا اب جب آپ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کیا کریں گے فیصلہ آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے خواب ہوتا ہے خواب کوئی چیز نہیں میرا یہ خواب ہے آپ کے خوابوں کی تعبیر کے لئے کسی کے پاس وقت نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا راستہ کیا ہے اس خواب کی طرف جانے تو آپ نے ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس پلان اے بی سی کم از کم اور ڈی تک ہونے چاہیے سو فار اگر آپ ماسٹرز کر رہے ہیں کسی سائن سبجیکٹ میں مثال دیتا ہوں تو آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے کہ میرا پلان اے کیا ہے تو پلان اے وہ ہے جس کے لئے آپ کے پاس سب سے زیادہ خواہش ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں مجھے سی ایس کا شوق ہے تو یہ آپ کا پلان اے بن گیا یا پلان اے کا فیصلہ ہمیشہ خواہش سے ہوتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن پلان بی اور سی کا جو فیصلہ ہے نا وہ آپ کی صلاحیت اور حالات سے ہوگا اب آپ نے سائنس سبجیکٹ میں میں مثال دیتا ہوں یا آپ نے بیس کمیونکیشن کہ آپ اس کے علاوہ کہاں اپلائی کر سکتے ہیں جو میڈل لیول ہو جس کے آپ کو خواہش بھی ہو اور کچھ حالات بھی ہو تو پلان بی آپ مقابلے کا انتحان دینا پلان بی ہو گئے کہ میں ہائر ایڈوکیشن میں جان پلان سی سب سے سیف اپشن ہے تو آپ کے پاس اگر فار اگزامپل نہیں ہیں حالات موافق اور صلاحیت ہے خواہش بھی اتنی نہیں ہے تو آپ پھر اس سے بھی سیف اپشن پہ جائیے تو آپ ہو سکتا ہے لیکچر بننا چاہیے تو آپ لیکچر شپ کو بھی ذہن میں رکھ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ پلان ڈی تک جائیے اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو آپ او لیول اور ای لیول کو پڑھائیے ان سارے پلان کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی تعلیم مکمل ہوگی تو آپ کی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگے گا تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگنے دینا اور یہ جو پلان اے بی سی ہے اس پلان اے بی سی کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کریں گے اس کے دو سال بعد وہ ریالائز ہوگی آپ کی اگر آپ سی ایس ایس کا فیصلہ کریں گے تو چھے ایٹھ مینے آپ پڑھیں گے پھر چار چھ مینے بعد ریزلٹ آئے گا پھر وائیوہ ہوگا پھر انٹریو ہوگا تب جا کے دو سال بعد آپ پوزیشن میں تو وہاں پہ آپ کم از کم ارننگ جو کریں گے اس میں بھی سال ڈیٹھ سال لگے گا تو اگر آپ نے یہ فیصلہ ہی گیجویشن کے بعد شروع کیا تو اس کے بعد ٹائم رہ جائے گا اور اگر فرض کیجئے کہ آپ میں پلیننگ میں ضرور کیجئے پھر آپ یہ دیکھئے کہ وہاں پہ اس پلیننگ کے لیے کے اندر چیز ہوگی کہ اس کے سٹیپس کیا ہیں میں پہلے بھی ڈسکس کر سکتا ہوں اگر آپ کسی انڈسٹری میں جانا چاہتے تو آپ اس انڈسٹری کو پھر سٹیڈی کریں ہو ہو سکتے آپ کو ریسرچ کرنا چاہے ہو سکتے آپ کو پیپر لکھ ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیے آرٹیکل لکھئے بلوگ لکھئے کچھ لکھئے تاکہ آپ کو شو اپنا خیال رکھئے پلیننگ کیجئے اور محنت کیجئے Thank you very much